موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں بیمار کے پاس جاتے ہیں دعا ہے لا بقص تغور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو طاہر اور پاکیزہ بنا دیں گے اللہ اپنے فضل سے بنا دیں گے اب کیا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو اپنا بیماری لاحق ہوئی ہوئی ہے وہاں پر اس کو کہنا کہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ پہتری فرمائیں گے کس بنیاد پر ہے کہ حقیقی طور کی جو پریشانی ہے اس سے بچایا جا رہا ہے حدیشری میں آتا ہے منعاد مریضا خواد فرواحنا جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے اللہ کی رحمت میں وعدہ کھایا فَإِذَا جَلَسَ عَنْدَهُ اِسْتَقَرَّ فِيهَا اَوْ فِيهِ وہ جب وہ کسی مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کی رحمت کے حاؤز میں وہ بیٹھ جاتا ہے تو ایک اور عدیش میں آتا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِذَا عُتْتَ مَرِيضًا فَمُرْهُ اَنْيَدُ وَلَكَ جب آپ کسی مریض اور بیمار کے پاس جائیں اسے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے وہ دعا کرے آپ کے لیے فَإِنَّ دُعَعَهُ كَدُعَ الْمَلَائِكَةَ اس کی دعا ایسے ہے کہ جیسے فرشتوں کی دعا کہ بیماری میں اللہ اللہ تسبیح اللہ کی طرح دوست ملیں بعضوں کا ٹوٹا ہوا تو میں نے ان کو یہ عدیش سنایا کہتے اللہ یاد آتا کہ محتاجی سے بچا یہ اللہ محتاجی سے بچا اب یہ ہے کہ اس کی قیمیت اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے مریض اس کے لیے دعا کر رہا اور یہ جو پوچھنے والا ہے اور اس کے پاس جانے والا ہے یہ کہہ رہا ہے لَا بَقْسَتُهُرُنْ انشاءاللہ کہ آپ کے گناہ چھڑ جائیں گے صاحبہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ تو فضیلت اس کی ہے جو بیمار ہے اور جو آنے والا ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے جو بیمار ہے اس کی کیا فضیلت ہے تناثرت خطایا ہو کہ اس کی اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں لَا بَسَتُهُرُنْ انشاءاللہ اگر یہاں تکلیف ہو رہی اس تکلیف کے بدلے میں طہارت اور پقیز کی گناہ اسے معافی مل رہی موسیقی